اہلِ علم باٹھتے ہوئے کیوں ہچک جاتے ہیں بہت سے لوگوں پاس علم ہوتا ہے آج کل پڑھے لکھے طبقے میں بھی وہاں علم تو آپ کا خیال ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے ہمارا تو غلطی تجربہ ہوا ہے علم نہیں ہوتا ان کے پاس اپنے بزرگوں کی لکھیوی کتابوں کی باتیں اور سٹوری ہوتی ہیں جو انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں علم تو ہے قرآن و سنت کا علم یہ جتنے علماء ٹی وی پہ آکے مسائل بتا رہے ہیں کبھی کسی کے مو سے آپ نے آیت حدیث اور اس کا نمبر سنے آپ کیوں ہی سمجھے میں ہے کہ یہ لوگ بہت علم والے ہیں علم والے تو وہ ہوں گے حدیث بیان کریں نمبر بتائیں نہیں بتا رہے ڈسپلی ہو جائے کم از کم کتاب کا نام بتائیں آیت کا ریفرنس کوڈ کریں ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے پر ایک ایک ریفرنس لگتا ہے یہ لوگ تو ستی باتیں کرتے ہیں چاہے غامدی صاحب ہوں چاہے تکی عثمانی صاحب ہوں چاہے تارک جمیر صاحب ہوں چاہے الیاس قادری صاحب ہوں باتیں کر کے سیڈ پہ ہو جاتے ہیں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں علم تو وہ ہوگا جو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہوگا اگر رائے پیش کرنی ہے تو میرے خیال ہے عمر شریف سب سے بہتر رائے پیش کر سکتا تھا کیونکہ اس کی فلوینسی زیادہ تھی صرف زبان سے بولنے کا نام ہے تو افتاب اقبال صاحب بہت بڑے عالم دین ہے اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں وہ بولنے کا نام تو نہیں ہے نا ریفرنس ہو یہی سب سے مشکل کام ہے اس لیے میں نے بات کی تھی کہ لائیو کوسچن آنسر سیشن قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چلا کے بتائیں چلا تو بہت لوگ رہوں گے ٹھیک ہے نا جی وہ چلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کریں آیت کوٹ کریں حدیث کوٹ کریں کہ اس حدیث کے تحت یہ ریزلٹ ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں علماء نے فرمایا ہے اس میں فلان عالم کی یہ راہ ہے یہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے لائیو سیشنز اب تو ماشاءاللہ ہنڈرڈ سے اوپر ہو چکے کوئی سنت آنسر سیشنز لاکھوں میں سوال ہو چکے ہیں ہزاروں میں نہیں آپ دیکھیں ہم نے اللہ کے فضل سے کلیر کی ہے